دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا علی عباده اللذین اشتفا اما بات محترم ناظرین ومشاہدین دینی ملی بھائیو عزیز بچو پردانسین اسلامی بہنو شعب دار الخیر فانڈیشن کے شعب دعوت و تبلیغ میں آپ تمام حضرات کا دل کی اطحاق گہرائیوں سے خیر مقدم کسامدی مرہدہ ہے آئیے آج ہم ایک خاص موضوع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں موضوع ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیے صفا اور مروہ پہاڑی پر آپ کونسی دعا پڑھیں آپ عمرہ کر رہے ہیں تواب سے فارغ ہونے کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو صفا اور مروہ پہاڑی پر کونسی دعا پہیں اس دعا کو میں پڑھ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کے ہمارے جو بھی بھائی جو بھی بہنیں حج اور عمرہ کے لئے جا رہی ہیں وہ اس دعا کو سنتی رہیں سنتے رہیں ایک بار دو بار تین بار چار بار دس بار سنتی رہیں سنتے رہیں سن سن کر کے یہ دعائیں کہ یاد ہو سکتی ہیں اگر وہ کتاب کو پڑھنا نہیں جانتی ہیں تو سن تو سکتی ہیں سن کر کے یہ دعائیں یاد ہو سکتی ہیں صحیح مسلم کتاب الحج باب حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2950 جب آپ صفہ پہاڑی پر پہنچ جائیں قبلہ رکھوں اور یہ دعا جو میں پڑھ رہا ہوں اس دعا کو مسنون یہ ہے کہ تین بار صفہ پر بھی پڑھیں اور جب مروہ پہ پہنچے تو مروہ پہاڑی پر بھی قبلہ رکھو کر کے ہاتھ اٹھاتے ہی اسی دعا کو مروہ پر بھی تین بار پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وهو على كل شئی قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونسر عبدہ وَحَزَمَ الْأَحْزَمَ الْأَحْزَابَ وَحدہ اس طریقے سے اسی دعا کو تین بار صفہ پہاڑی پر پڑھیں صفہ سے مروہ جائیں مروہ پہاڑی پر پہنچیں وہاں پر بھی قبلہ رکھو کر کے تین بار ہی دعا کو پڑھیں صفہ سے مروہ کے بیچ میں یاد رکھیں کہ کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس کے خاص دعاوں کے پڑھنے کا صفہ سے مروہ کے بیچ میں احتمام نہ کریں آپ کو وحم اللہ ہے آپ ذکر و اثقار کرتے رہیں تصویح و تحلیل کرتے رہیں توبہ استغفار کرتے رہیں قرآن کریم کی کچھ صورتیں کچھ آیتیں یاد ہے اس کو پڑھتے رہیں یا پڑھتی رہیں لیکن کسی خاص دعا کا احتمام صفہ مروہ کے بیچ میں نہ کریں جیسا کی بہت سارے بھائی کرتے رہتے ہیں جو خلاف سنت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عدا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ